بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فضر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضر کی نماز سے پہلے کی دو رکاتیں سنت دنیا اور دنیا کی تمام ترچیجوں سے زیادہ بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فضر کی نماز اور سورج گروب ہونے سے پہلے اثر کی نماز پڑھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو تو اللہ کی قسم دنیا کے فکر سے آجاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو بلکہ اتمنان اور سکون سے آیا کرو جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو حضرت ابو زہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو چالیس سال کے کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ چالیس دن کے ہے یا چالیس مہینے یا چالیس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سجا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کی میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کی قبیرہ گناہوں سے بچا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ازان اور صفحے اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قررہ اندازی کرنی پڑتی تو وہ جرور قررہ اندازی بھی کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نمازوں نفل کو اپنے گھر میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے حق میں میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے گھر جو جمعے کو نہیں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے